اسلام علیکم ایوریون بلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل آئی ہوا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے تو بھئی کیا چل رہا ہے آپ لوگ کی لائف میں ادھر جو چل سے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کھیل رہے تھے گیم جو کہ تھا لیڈو اور کافی دن ہو گئے تھے لیڈو نہیں کھیلاتا تو میں نے کہا چلیں بھئی لیڈو کی ایک باری ہو جاتی ہے ایک باری مطلب لگا لیتے ہیں کزن بے آئی بھی ہے تو ساتھ ہم لوگ کھیل رہے تھے لیڈو کون جیسا تھا کون ہارا تھا آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں ویسے تو بھئی آج کل سردی بھی ہو گئی ہے ٹھنڈی ہوای چل رہی ہیں لیکن جو ہے نا پھر بھی میں سوچا کہ رات کا ٹائم تو سردی لگ بھی رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں بھئی لیڈو وغیرہ کھیل لیتے ہیں سردی جو ہے نا خود ہی ختم ہو جائے گی اور پھر کسی کو سردی لگے گی بھی نہیں پتا ہے بھی نہیں چلے گا سردی کا تو بس یہاں دیکھیں ہم اپنا انجوائے کر رہے ہیں گیم جو کہ بہت مزہ آتا ہے اس طرح سے کھیلنے میں اور بسے بھی لیڈو ہو جائے یا کوئی اور گیم ہو جائے تو وہ رات میں بیٹھ کے کھیلنے کا زیادہ تر مزہ آتا ہے دن وغیرہ میں تو خیر ٹائم نہیں ملتا لیکن رات میں انسان فری ہوتا ہے تو تب ہی موڈ ہوتا ہے کہ چلے بھے کچھ کر لیا جائے کوئی گیم بغیرہ ہی ساتھ کھیل لیا جائے کھیلنے والے ہونے چاہیے اب کیونکہ اس کے یہی بتا رہی نہیں کہ کزن آئی بھی تھی بس یہی بچیوں اور یہ سب مل کے بہن بھائی لگے بہتے کھیلنے میں ان کے لگے رہو بھائی فارق ٹائم میں کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے کرو یہ ہے نیکسٹی کا بلوگ اور یہ یہاں پر میں بنا رہی تھی علسی کے لڈو اور اس کی کیوی تھی میں نے تیاری علسی وغیرہ میں نے بھون لی تھی پھر میں نے سوجی بھی بھون لی تھی اچھی طرح سے سب چیزیں میں نے بسٹن ڈرائی جو خوشک چیزیں تھی ساری میں نے اسی طرح سے ان کو تھوڑا سا بھون کے تو پیس کے رکھ لیا تھا پھر ان کو مکس کرنا تھا مجھے اور پھر اچھی طرح سے میں نے مکس کر کے اس کے بعد میں نے ان کو پھر اسیمبل کرنا تھا ایک ساتھ یک جان کر کے اس کے لڈو بنانے تھے اور پھر میں نے اس کو یہی کہا تھا میں نے کہا تم تھوڑے سا یہ بناولو ویڈیو اگر تمہیں بنانی ہے ریکارڈ کرنے والا میں تو سارا کام کرتی جاؤں گی میں نے تو کر بھی لیا تھے کتنی چیزیں اس کو بغیر بتائے میں نے کر لی تھی بلکل بھائی میں کچھ بیزی تھی تو ماما نے ساری چیزیں بھون کے پیس بغیرہ بھی لی تھی اور آٹھا بھی ماما نے بھون لیا تھا ساتھی تو ماما نے سب کچھ پیس کے رکھا ہوا تھا یا تک کہ ڈرائی فوڈ وغیرہ بھی ماما نے بھون کی وہ جو نا پیس لیے تھے تو خیر میں جب ماما شیرہ بنانے لگی تھی میں تب آئیتی ماما نے گڑ کا شیرہ بنائی تھا اس بار ماما نے کہا کہ نئی چینی کا نہیں بناوں گی میں اور جو نا گڑ کا بناتے ہیں یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو میں نے کہا چلنے بھی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی تو بس دیکھیں ہم نے اپنے ڈرائی میکسر کو جو نا گھی میں بھون لیا ہے اچھی طرح سے پھر اس کے بعد اس میں ایڈ ہو جائے گا ہمارا شیرہ شیرہ ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے بس پکائیں گے اور اس کے بعد جو نا فلیم اپنا کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور پھر ماما اس کے بنا لیں گی لڈو اور ویسے تو جب یہ مطلب کہ نیم گرم ہونا ہلکا ہلکا تھا گرم تب ہی اس کے لڈو بنائے جاتے ہیں ورنہ تو اس گرم میں تو ہاتھ جلیں گے آپ لوگوں کو اور تو کچھ نہیں ہوگا بلکل اور ہم لوگ اسی طرح سے یہ بناتے ہیں یہ ہی ہماری سردیوں کی سوگات ہے اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور خاص طور پر رات کی چائے کے ساتھ تھوڑا سا وہ ایک میٹھے کی کریونگ سے ہوتی ہے اس کے لیے ایک صحیح چیز ہے یہ اور رات کو آپ چائے کے ساتھ لیں بس اسی طرح سے مزے کرتے رہے ہیں یہ ہمیں سردیوں میں اچھی چیزیں لگتی ہیں کھانے کے لیے بلکل اور ہم جو ہےنا چلے گئے تھے پھر مارکٹ میں اپنی کزن کے ساتھ کچھ چاہیے تھا ضرور سمان لینا تھا تو ماما نے ہمارے پیچھے مطلب کہ ہمارے بات جانے کے بعد لڈو وغیرہ بنا لیے تھے تو پھر جب ہم واپس آئے تو ہم نے آرڈر کیا بھائی ہمارا جو ہےنا گھر کا کھانا کھانا کا بلکل موڈ نہیں تھا تو میں نے اور میری کزن نے سوچا کہ کیوں نہ ہم باہر تھے کچھ آرڈر کر لیں تو ہم نے جنگر برگر آرڈر کر لیا تھا اپنے لیے اور لوگوں نے خیر کھانا کھا لیا تھا تو ہم نے لیٹ نائٹ اپنے لیے آرڈر کیا تھا جو کہ بہت ہی مزے کا گرمہ گرم آیا تھا تو چاہے بغیرہ بھی ہم لوگوں نے بینی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلیں بھائی ہم یہ انجوائے کر لیتے ہیں ان لوگوں کو چاہ بھی بنا کر دے دی تھی اور ساتھ ہم نے اپنے لیے کولڈن بھی مانگوائی تھی تو میں نے کہا چلیں بھائی ہمارے تو آج پارٹی ہو گئی ہے یہ بہت ہی مزے آیا تھا اور بہت ہی مزے کا جنگر تھا یہ ہم نے ان کا فرس پرائم جنگر ٹرائے کیا تھا کیونکہ بھائی ہمارے ایریے میں ان کی نیو شاپ کھلی ہے اور کافی تعریفیں وغیرہ بھی سنی ہیں ان کی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہی کا جنگر ٹرائے کر لیے جائے جو کہ بہت ہی زبردست تھا اور ہم نے صحیح تعریفیں سنی تھی بھائی واقعی بہت مزے کا جنگر تھا اور اچھا تھا کھانے میں بھی مزا آیا تو ہم نے سوچا کہ ہم نیکس ٹائم بھی یہی سے منگوائیں گے کچھ بھی اگر منگوانا ہو تو ان کے پاس فاس فود کی ورائیٹی بہت ہے اور خیر جی یہاں دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں ماما نے بنائی تھی کڑی اور کڑی جو ہے ماما نے بہت مزے کی بنائی تھی کیونکہ لسی سے بنتی ہے ہماری کڑی اور لسی سے کڑی بنائی جائے تو واقعی بہت مزے کی بنتی ہے اور کھٹی لسی سے بنائی جائے تو اور زیادہ مزے کی بنتی ہے کھٹی کھٹی کڑی اور واقعی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ہم لوگ اسی طرح سے بناتے ہیں لسی کو اگر نئی کھٹی ہوتی تو میں ایک دن اس کو باہر رکھ دیتی ہوں اسی طرح سے پتیلی میں ڈال کے تاکہ وہ ایک رات باہر رہے گی تو کھٹی ہو جائے گی خیر جی بہت اچھی اور مزدار سے کڑی تیار ہو گی پھر اس میں ہم نے ڈال دیا تھے پکوڑے اور انہوں نے اپنے کھانے کے لیے پھر اتنے سارے بنا لیا تھے بھئی پکوڑے کو اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا بچ ہوگا بھئی بلکل یہ تو ضروری ہوتا ہے لازمی تو نہیں نا کہ جب رمضان ہے تب ہی پکوڑے وغیرہ کھائیں جائے تو اس طرح بھی بندہ کھائی لیتا ہے اور کڑی بنتی تو پکوڑے تو لازمی بنتے تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اپنا مطلب کے کھانے کے لیے نا کہ ہمیں بھی مزا آئے گا تو ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہ جو اوپر سوکھی میتی اور ہرہ دھنیا ڈالا ہے یہ پھر بات میں ڈال دیا تھا زیادہ اچھی لگی ہے باہر سے منگوائی اس میں تو کوئی خشبو اور ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے بھائی اس میں میتھی کا تو عجیب ہی تھی وہ تو میتھی بتا ہی کیا تھا اپنے کا بھی منگوائی میں نے میں تو گھر پہ اس دفعہ میتھی بہت اچھی آئی ہوئی اسی کو سکھا لیتی ہوں اور خیاد یہاں دیکھیں ہماری کڑی کو بھگار بھی لگ گیا ہے اور بہت ہی مزے کی ہماری کڑی بن کے ہو گئی ہے تیار کڑی پتہ ہمارے گھر کا ہوتا ہے ہم گھر سے اس کو نکال لیتے ہیں اپنے پودوں میں سے جتنا چاہے مرضی ڈال دیں آپ اس میں بلکل بھائی ہمارے گھر کڑی پتہ کا پودہ لگاوا ہے تو ہمیں بہت ایزی ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں ہی لگاوا ہے ماشاء اللہ سے اور خیر پھر ساتھ ہم نے منگوائی تھی تندور کی روٹیاں اور یہ مشورہ ہمیں ماما نے دیا رہا ہے اس بار کہ بھائی تم لوگ جو نیا تندور کی روٹیاں منگوالو زیادہ مزے کا لگے ہم نے بلے ٹھیک ابھی ماما خود کہہ رہی تو منگوائی لیتے ہیں ماما کی بات کا کیا منع کرنا کیا انکار کرنا بھئی ان کی نیت مجھے پتہ پہلے سے چل جاتی ہے نا بچوں کی انہوں نے آپس میں خسر خسر کر رہتے ہیں تو میں سمجھ گئے تھے میں انہوں نے کہا یہ یقین ہے میرے پاس آئیں گے فرمایش لے گا کہ ہم لوگ باہر سے روٹی منگوالیں آپ نہ بنائیں کیونکہ میں روٹیاں بنائی رہی تھی کیونکہ بھئی کڑی کے ساتھ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تندور کی روٹی اور پرانٹھا کڑی کے ساتھ تو یہ بہت زبردست لگتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ نہ پرانٹھا مطلب کے خواہ کروں پرانٹھا زیادہ مزے کے لگتا ہے لیکن تندور کی روٹی کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے جی ہیں بچے چلے جس طرح سے خوشنے کھا لیں بس میں یہ کہتے ہوں کہ کھانا کھا لیں پروپر طریقے سے کھانا کھانا چاہیے بچوں کو چاہے تندور کی روٹی لاکر کھائیں یا گھر کی بنیوی کھائیں کھا لیں جب اتنی مینہ سے بنایا گیا تو کھانے کے لیے پھر کیا کہنا ہے کہ چلیں اچھا مینہ کا کھا لیں ایک ٹائم تو کھا رہے ہیں اس ٹائم رات میں پھر گھر کی ہی کھائیں گے یہ لوگ بلکل بھئی کیونکہ ہمارے گھر دوپہر میں کھانا بنتا ہے سالن وغیرہ تو وہ رات میں بھی ہم وہی کھاتے ہیں اور دو ٹائم کے مشیلہ سے ہمارا بنتا ہے اور پورا بھی ہو جاتا ہے شکر اللہ کا اور خیر جی یہاں دیکھیں ہم نے ایک جو مورننگ ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے پرانٹھا زیادہ پسند ہے اس کے ساتھ وہ بھی بزار کا تو خیر وہ منگوا لیتا ہم نے اور ساتھ لیتی کڑی اور چائے اور آپ تو پرانٹھے کا سائز دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے اتنا کوئی چھوٹا کر دیا ہے کہ ایک بارش کا بھی پرانٹھا نہیں تھا یہ مہنگائی مہنگائی اتنی ہے مہنگا بھی کر دیا اور سائز جو ہے مزید چھوٹا کر دیا ان لوگوں نے پرانٹھے مہنگا بھی تو کر دیا ہے پیسے اور بڑھاتے جا رہے ہیں اور پرانٹھے کا سائز بلکل کم کرتے جا رہے ہیں چنم نسا کر کے رکھ دے بچارہ پرانٹھا اس کو ذرا سا بڑھا کر کے بنا لیں تو کیا جاتا ہے ان کا اتنا موٹو موٹو سا تھا کنار اس کے میں نے کہا اس کو بھئی ایک دو ہاتھ اور مارتی اور اچھا بڑا سا ہو جاتا ہے اور بیسے بھی اس میں پہلے ہی ایسا ٹیسٹ نہیں رہا پہلے اتنے مزی کے پرانٹھے ملتے تھے بزار کے ہوتل کے پتھان کے جو پرانٹھے ہوتے ہیں وہ سپیشلی مزی کے لگتے تھے لیکن اس بار جو انہیں پرانٹھے میں وہ ٹیسٹ نہیں تھا میں تو کافی ٹائم بار ٹرائے کیا تھا تو مجھے نا وہ مطلب مزی نہیں آئے وہ مطلب کیا جی بھی لگ رہا تھا مجھے میں کہا بھائی اب نیفٹ ٹرائم نہیں مانگواؤں گی چونکہ ان کا ٹیسٹ بالکل بدل گیا ہے اور خیر پھر ہم نے شام میں مانگوالے تھے سمو سے کیونکہ ہم نے دوپہن میں کھانا نہیں کھایا تھا اب دوپہن میں کڑی کھانا کا بالکل موٹ نہیں تھا تو اس لئے کھانا نہیں کھایا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم شام میں مانگوالتے ہیں سمو سے اور میں سی اور میری کزن تھی ہم لوگوں نے پہلے جوائے کیا سمو سے وغیرہ اور بعد میں پھر بھائی بھی آگئے تھے ساتھ ہی اور ویسے بھی بھائی میری کزن نے چلے جانا تھا اب کیونکہ وہ آئی صرف ایک دو ہفتوں کیلئے تھی اور اس کے کالیجز وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تو اس لئے انہوں نے چلے جانا تھا یہ لاس دے تھا ان کے ساتھ ہمارا اور بہت اچھا وقت گزرے ہمارا ساتھ اور خیر اب وہ کہے ہم آتے جاتے رہیں گے اور جو ہے نا میں نے ان سے بولا کہ بھائی دوبارہ آئیے گا اور وہ کہہ رہتی ہیں انشاءاللہ ضرور تو ہم بھی دیکھتے ہمارا بھی چکر کب لگتا ہے اور خیر جب اسی کے ساتھ میں اپنے اس ولوگ کا کرتی ہوں ولوگ پسند آپ سے تھی لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہیں بھولیے گا ساتھی تاتھ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آگیں گے بٹن کو کلک کرنا نہیں بھولیے گا تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ تارٹا بائی بائی